اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ردہ ویلوگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک تھا تو یہ جی ہم جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں آپ آگے چل کے دیکھئے دو دگو بھی دو گئی تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم اسلامباد جا رہے تھے اور ہمارا اچانک پروگرام بنایا ہے اور ہم اسلامباد جا رہے ہیں اپنے مامو کے گھار کافی ٹائم سے ہم نے جانا تھا ان کی دو تھی ان کی جوب بھی لگی تھی اور ان کی امی کی امی جنانو امہ کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی تو ہم دونوں طرف سے بھی رہے ہوئے تھے تو ہم نے کہا چلو آج اچانک ہمارا پروگرام بنایا ہے اگلے ویکنڈ پہ تو پھر عیدنے نزدیک آ جانا تھا وہ پہلے بچوں کے پیپر تھے نہیں جا سکے تو آج پروگرام بن گیا تو ہم پھر مامو کے گھر چلے گئے تو یہاں پہ میں آپ کو اسلامباد کے درخت دکھا رہی تھی ماشاءاللہ اتنے پیارے لگ رہے تھے وہ ییلو ییلو انہوں نے پھول پکڑے ہوئے تھے تو یہاں پہ ہم ان کے گھر پہنچ گئے ہیں تو وہی میری ریکویسٹ کہ پلیز 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 میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور کومیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگا میرا آج کا بلوگ تو یہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں اور تھوڑی دن ہم بیٹھے ہیں اور اب انہوں نے ہمیں جوس لائے ہیں تو یہاں پہ جی بڑا مشکل تھا یہاں پہ تو میں نے تھوڑے بہت ان کے کلپ بنا لیے پھر آگے مشکل تھا کیونکہ ان کے اور بھی گیسٹ آ رہے تھے تو تھوڑی دن بھی ہم بیٹھتے ہیں ہم نے پانی شانی پیا تو پھر ان کے اور گیسٹ آ گئے جس کی وجہ سے نا میں اور آگے کوئی ویڈیو نہیں بنا سکی ہوں بس تھوڑی بہت جو میں نے بنائی تھی وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ ہم باہر نکل رہے تھے اور باہر کا میں آپ کو ان کا ویو دکھاتی ہوں یہ فلیٹ میں رہتے ہیں اور بہت پیاری جگہ اسلامباد میں بس جگہ مل جائے اور تو کوئی نہیں اسلامباد میں رہنا بھی بہت بڑی بات ہے تو یہاں پہ ہم ان کے ٹیرس میں آ گئے ہیں اور باہر کا میں آپ کو ویو دکھاؤں گی اور ہم لوگ گئے تھے بزار سوری بھی تھے اور بہت دوپہر کا ٹائم تھا کیونکہ ٹائم اتنا تھا ہم نے شام کو واپس بھی آنا تھا تو ٹائم بس اتنا تھا کہ ہم دوپہر کوئی کھانا کھا کے نکل گئے تھے اس وجہ سے پھر میں کوئی ویڈیو نہیں بنا سکیوں اتنی سخت گرمی تھی اور بس بزار میں جیسے رش بھی بہت ہوتا ہے تو خیر میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی اور یہاں پہ انہوں نے کوکنگ کی تیاری شروع کر دی تھی کیونکہ اب ان کے گیسٹ نہیں آئے تھے اور یہاں پہ رہتا سلاد مان رہا تھا اور ردہ اپنے شغل میلے مشغلے میں کھیل رہی تھی آج جی ردہ نے ہمیں اتنا تنگ کی ہے بہت تنگ کی ہے اس لئے تو میں آپ سب کو بار بار کہتی ہوں کہ ردہ کے لئے دعا کریں آپ ان کا مٹو بھی دیکھیں یہ دیکھیں میٹو 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 یہ ان کا مٹو ہے اور یہ اتنی باتیں کرتا ہے اور یہ میری کزن نے مٹو اور ٹو ٹو کے نام سے اس کا چینل بھی بنایا ہوا ہے اور یہ بہت مزی کی گپ شپ کرتا ہے میرے سے تو باتیں نہیں کہا رہا تھا تو پھر کبھی میں اس کی ویڈیو آپ کو دکھاؤں گی تو خیر کھانا شانک کھا کے ہم واپس آ رہے تھے اور جب ہم واپس آئیں تو رستے میں اتنا طفان تھا جکھڑ تھا جس کو ہم جکھڑ بولتے ہیں اتنا طفان تھا ابھی تو یہ ویڈیو میں اس طرح نظر نہیں آ رہا لیکن جب باہر ہم ویسے آپ دیکھیں تو بہت زیادہ طفان تھا اتنا شدید مٹی ہوا اور درخت اڑڑ کے جا رہے تھے بہت طفان تھا تو خیر میری کزن نے ہم دونوں کو گفٹ دیئے امی کو بھی سوٹ دیا تھا اور مجھے بھی سوٹ دیا تھا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انہوں نے اپنی جوپ کی خوشی میں ہمیں دیا ہے کہ میری جوپ لگی ہے تو یہ اس کی خوشی میں وہ سب کزنوں کو سب پھپوں کو خالہوں کو سب کو دے رہی ہے تو ہمارے لئے بھی اس نے بڑے پیارے سوٹ لے کے رکھے ہوئے تھے ہمیں بھی دیئیں تو وہ بھی پھر میں آپ کو انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں دکھاؤں گی تو خیر ہم گھر واپس آ گئے تھے اور یہ اس دن میرے ہزبینڈ نے لائے ہیں عام اور اس عام والوں نے ہمیں بہت تھگ لیا ہے اور یہ تھے جی اندر سے انہوں نے کھائے کہ پیٹی پوری لائی ہے تو انہوں نے کہا یہ تھوڑا سے کچھیں ہیں آپ نے ان کو ایک دن رکھنا ہے اور پھر آپ اس کو کھولنا ہے تو جب ہم واپس آ کے ایک دن ہم نے رکھا اور جب ہم نے واپس آ کے ان کو کھولا تو اتنے خراب عام تھے سارے ہی پتہ نہیں اتنے میں نے کہا بازار والے دوکھا کرتے ہیں نا ان کا تو کوئی پتہ نہیں ہے اتنے یہ جھوڑ بولتے ہیں یقین میں نے سارے ہی خراب تھے زیادہ تار اس کے اندر سے نا خراب تھے اور جو صحیح تھے وہ بھی کوئی خاص کھانے والے نہیں تھے تو خیر اب کیا ہو سکتا ہے بس میں نے کہا یہی ہے کہ کبھی بھی میں نے تو اپنے ہزبینڈ کو اسی ٹائم بولا تھا کہ کبھی بھی آپ نے کچھے عاموں کی پیٹی نہیں لینی چاہیے کیونکہ ان کا ادھر تو ایک جگہ ہوتی ہے نا وہ بنے ہوتے ہیں زیادہ ساری پیٹیاں پڑی ہوتی ہیں تو یہ جلدی سے پاک جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ پکتے بھی نہیں ہیں اور خراب بھی بہت ہوتے ہیں تو چلو اللہ ان کو ہدایت دے اور ہمیں بھی اللہ کل دیکھیں ہم سوچ سمجھ کی چیز لیں زفت ہو گیا انشاءاللہ نیکس ٹائم خیال کریں گے تو یہ میں آپ کو شاپنگ دکھا آ رہی تھی میں نے اس دن آپ کو بتایا ہے کہ ہم لوگ گئے تھے تو یہ جی میں نے اپنے لئے ایک سوٹ لایا تھا تو اس میں تھوڑا سا نقصہ آ گیا تھا اس کا ایک جگہ سے کلر خراب تھا تو وہ میں نے پھر چینج کیا اور میں اپنی امی کا سوٹ لے آئی تھی اور ایک ردہ کی دادوں کا لائے اور میرا ایک سوٹ ہے اور یہ بنینزہ پہ سیل لگی ہوئی تھی تھارٹی اور ٹوئنٹی تو وہاں سے میں نے اپنی بیٹی کے ایک لیا ہے کیونکہ بہت سخت گرمیاں ہیں ایت کے میں بنا رہی ہوں اور گرمی ہیں بہت زیادہ تو ہلکے پھلکے بچوں کے لئے ٹھیک ہے تو یہ ہے میرا سوٹ اس کے ساتھ میں نے لیس لائی ہے اور یہ میری بیٹی کا اس کے ساتھ میں نے بٹن لائے تھے اور یہ دبٹے میں نے پیکوشی کو کروائے ہیں تو سارا کچھ مل ملا کے شاپنگ تو خیر پوری میں آپ کے ساتھ ابھی نہیں کر رہی ہوں کیونکہ جب تک میرے سوٹ سارے سٹیچ نہیں ہوں گے تب تک میں کوئی پروپر آپ نہیں دکھا سکتی کہ کیا شاپنگ کس طرح ایسے اوپن کر کے بھی انشاءاللہ دکھاؤں گی لیکن جب سٹیچ ہو گئے پھر میں آپ کے ساتھ پروپر یہ شیئر کروں گی تو خیر جو تھوڑی بہت کی ہے اس دفعہ تو اتنی زیادہ خاص نہیں کی تھوڑی بہت ہی کی ہے اور یہاں پہ ردہ دیکھ رہی تھی کارٹون اور میرا بیٹا پارڈا تھا اس کا آخری پیپر ہے تو سب دعا کریں اللہ اس کو کمیاب کرے تو پھر اس کے بعد میں نے کہا میں آپ کے اپنے سوٹ کی کٹنگ کر لوں لیکن جب میں نے اس کی کٹنگ شروع کی تو اس کی جو میں نے لیس لائی تھی وہ صحیح اس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی تھی تو پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا اس کی کٹنگ میں نے کر لی تھی شرٹ کی تو یہاں پہ ردہ برف کھا رہی ہے اور پھر میں نے یہ اپنا دوسرا سوٹ نکال لی ہے میں نے کہا اس کی میں کار دوں کی ہونکہ وہ تو آدھے میں ہی رہ گیا پھر دونوں سٹیچ ہو جائیں جو بھی سل جائے اب یہ والا یا وہ والا ہو بھی تو یہاں پہ پڑھائی شڑھائی ہو رہی ہے اور اندر امی بنا رہی تھی کڑی کیونکہ میں نے کہا میں تھوڑی سی سلائی کر لوں اب عید نزدیک آنے والی ہے اور کچھ تو ایک دو سوٹ تو میں اپنا سلائی کر لوں اور بچیوں کا بھی کر لوں تو آج کڑی بنا رہے تھے اور گیس بھی اتنی لیٹ آئی ہے بارہ کے بعد ہی گیس آتی ہے اور پھر امی نے بنانا سٹارٹ کی اور اتنا لیٹ ہو گئے ہیں اور پھر میں نے کہا میں پکوڑے بنا لوں اور پکوڑے کڑی میں جب تک پکوڑے نہ ڈالیں تو پھر اس کا مزی نہیں ہوتا تو یہاں پہ میں پکوڑے بھی بنا رہی تھی اور ساتھ میں میں نے کہا اس کو میں تڑکہ شڑکہ بھی لگا لوں کیونکہ امی بیچاری جتنا بھی کر لیں پھر بھی کچھ نہ کچھ help تو کروانی پڑتے ہیں وہ بہت help کرواتی ہیں آج کال تو وہ بہت کہہ رہی ہیں کہ ساری کو کہ میں کروں گی بس اپنا اپنی سلائی کر لو تو خیر مشین بھی لگانی ہے میں نے اور سلائی بھی کرنا ہے جو ہو گیا خیر سے تو یہاں پہ میں نے کڑی کو تڑکے لگانے کے لیے سٹارٹ کر دی اور یہاں پہ lesson میں نے ہلکا سا فرائی کیا اب مرچیں ڈالیں ہیں اور پھر اس میں میں سارے مثالیں ڈال کے کڑی کو تڑکہ لگا لوں گی تو الحمدللہ مزے کی بنی تھی ہم سب نے بڑے شوق سے کھائی ہے بچے تو اتنا شوق سے کھاتے ہیں نا کڑی بہت شوق سے کھاتے ہیں تو انشاءاللہ نیف جو میرا ولوگ ہوگا اس میں میں اپنے سوٹ جو میں نے تھوڑے بہت سٹیچ کی ہیں یا تھوڑے بہت جو بھی سلائی کی ہوگی وہ آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گی اور اب تو خیر سے بکرے کی بھی ڈھونڈنے کی تیاریاں شروع ہونی ہیں کیونکہ دن بہت کم رہ گیاں قربانے میں چاند ماشاءاللہ نکل آئے اور ہاں میری طرف سے آپ سب کو عید الازاکہ چاند بہت بہت ممبارک ہو خیر یہاں پہ میں نے اپنی بیٹی کے کپڑے شلنگ کر دیئے تھے اور اب میں نے کہا چلیں میں نے روٹی بھی بنا لی تھی اور تندور پہ ہی آج پھر ہم نے روٹی بنائی ہے تو میں نے کہا ساتھ میں میں ان کپڑوں کو بھی نکال لوں کیونکہ بس نہ اتنا ہی ان کو شلنگ کرنا ہوتا ہے میں کچھ زیادہ ہی کر دیتی ہوں کیونکہ ان کے بھگو کے رکھتی ہوں اور پھر بھول ہی جاتی ہوں تو صبح میں نے ان کو بھگو کے رکھا ہے تو اب یہ روٹی بنانے آئی ہوں تو مجھے یاد آیا کہ کپڑے بھی پڑے تھے تو میں نے ان کو تار پہ ڈالا ہے اور ساتھ میں روٹی بنائی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ہماری کڑی کتنی پیاری ریڈی ہو گئی اور اتنی مزے کی بنتی ہے اور آج کل تو ہم ایسی ڈیشیں بڑی بنا رہے ہیں کیونکہ بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں کڑی، ڈال، ڈال چاول، ڈال چکن کیونکہ بچے سبزیاں اتنی کھاتے نہیں ہیں اور یہ چیزیں شوق سے کھا لیتے ہیں تو پھر ہم بھی تھوڑے سی ہمیں بھی آسانی ہو جاتی ہے خیر کھانا کھا لیا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے اسوا اور اپنی نیبرواروں کے لیے کڑی ڈال لیا ہے کیونکہ کھانے سے پہلے میں نہیں بھیج سکتی تھی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں بہت لیٹ ہو گئی تھی گیس کی وجہ سے ہم لوگ لیٹ ہو گئے تھے تو جلدی جلدی ہم نے کھانا بنائے کیونکہ میرے پھر ہیزبنڈ آ جاتے ہیں انہوں نے آفس جانا ہوتا ہے دوبارہ کھانا کھانے وہ گھاری آ جاتے ہیں نزدیک ہے ان کا آفس اس وجہ سے پھر ہم نے بعد میں ان کو بھیجے تو بس جی یہاں تک تھا میرا آج کا ویلوگ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ